سپانس بھی ملا وہاں سے لیکن کیا وجہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں پیش آتے ہیں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان تو اپنے تائم پوری کوششیں کر رہا ہے ہم کو بحال کرنے کی لیکن ظاہر ہے افغانستان کے جو اندر کام ہے وہ تو افغانی افغانستان کی فورسز کو ہی کرنا ہے وہ ذمہ داری پاکستان کی نہیں ہے پھر ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات کے بعد سب کو نیشنل ایکشن پلان یاد آ جاتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے یہ نیشنل ایکشن پلان پر ہی ساری ذمہ داری ڈال دینی چاہیے کہ اگر اس پر اس کی روح کے مطابق عمل ہوتا تو شاید دہشتگردی کے اس طرح واقعات پیدر پہ جو پچھلے نیومبر کے مہینے سے ہو رہے ہیں یہ واقعات پیش نہ آتے ہیں جی ہاں میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت اہم ایک اس کا پوری سٹریٹیجی کا حصہ ہے جس پہ بدقسمتی سے عمل نہیں کیا گیا مکمل طور پر عمل نہیں کیا گیا یا اس کو کسی سیریس نیس میں عمل نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ سے ہمیں اس قسم کے واقعات دیکھنے پڑتے ہیں لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر جنگ دہشتگردی خلاف پاکستان کی جو کامیابی ہے وہ بڑی حد تک اسی پچاسی فیصد کے قریب متعین اگر کی بھی جائے تو پندرہ بیس پرسنٹ چانس رہے گا کہ پاکستان کے پر عملے ہوتے رہیں دوسرا اس کی وجہ روکنے کی صرف پر صرف یہ ہے کہ یا تو افغانستان کی حکومت کا اپنے مکمل علاقے پہ مکمل کنٹرول اور قابو ہو جائے جو کہ نہیں ہے ساری دنیا مانتی ہے اور ہم پاکستان نہیں بھی یہ کہتے ہیں کہ کم از کم چالس فیصد علاقہ جو ہے وہ افغانستان کی حکومت یا ریاست کے کم کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر اس قسم کے گروپوں کو وہاں پنپنے کی جگہ مل جاتی ہے چھپنے کی جگہ مل جاتی ہے وہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھ اٹیک کر سکتے ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے باہر کی ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں بھارت کرتا ہے اور ایجنسیاں استعمال کرتی ہوں گی تو یہ سب چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں جب ہم اس قسم کے ایک محول میں رہتے ہیں اب کیا ہم افغانستان کا انتظار کریں کہ وہ اپنے علاقے پہ جب تک کابو نہیں پائے گا پاکستان اس میں سے گزرتا رہے چھاہتیں دیتا رہے قربانیاں دیتا رہے میرا خیال ہے وہ بھی ایک نامکمل اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ ان ایکسپٹیبل چیز ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کو اگر افنسیف نہیں کر سکتا پاکستان جو کہ ظاہر ہے کہ آج کے حالات میں نہیں کر سکتا جس میں کہ افنسیف کا منطب یہ ہوتا ہے کہ ایڈ در سورس جا کے جہاں اس کی بنیاد ہے اس چیز کی اس کو دشمن کو وہاں ختم کیا جائے ایک کیس آپ بنا سکتے ہیں امریکہ اور افنسیف کا ساتھ کہ آپ کیونکہ اس کے علاقے میں گنٹرول نہیں ہے تو پھر ہم ہمارے دشمن جو بیٹھے ہیں ہمیں وہاں پہ اجازت دی جائے کہ ہم ان کو وہاں پہ نبٹ سکیں لیکن اس کے پھر پروزنٹ کونز ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا لیکن زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مین جو سٹریٹیجی کا پلانک ہے وہ مکمل دفاع ہے اور دفاع ہے تو اس کا مکمل ہونا چاہیے اور مکمل دفاع کے لوازمات بہت سارے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ سٹیڈی کرنا چاہیے اور اس میں نیشنل ایکشن پلان کا ایمپورٹنٹ رول ہے بورڈر مینجمنٹ کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے یہ جو فری لوگ آتے جاتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی سرد میں ان کو کوئی روکنے کا بندوست ہونا چاہیے یہ پشاور میں آکے وہاں پہ لوکل سہولت کارڈ ڈھونڈ لیتے ہیں ان کے پاس موجود ہیں اس کا کچھ بندوست ہونا چاہیے افغان ریفیوجیز جن کو واپس جانا چاہیے یہ نہیں ہو پایا یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی ریاست کے اندر جو فوکس ہے وہ اکمل طور پر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خراب ہو چکا ہے اس وجہ سے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ان چیزوں پر جو ہماری جنگ ہے جیسے کردے خلاف اس پر دھیان نہیں دے پاری بہت ساری مزمرات ہیں بہت ساری ایلیمنٹس ہیں یہ اس کے کچھ میں نے حصے بیان کیے اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس پہ یکسوئی کے ساتھ اگر کام کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہے کرنے کے لیے جس کی وجہ سے نہیں کرنا کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتا ہے ارشاد بھٹی صاحب یہ نیشنل ایکشن پلان کی ناکامی یہ اپنی جگہ ہے یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ پاک افغان جو بورڈر ہے اس کی بندشی شاید اس معاملے کا ایک واحد حل ہے دہشتگردوں کے سردوں کے پار رابطیں ہیں ان کا آنا جانا ہے سہولتکاروں کا آنا جانا ہے سہولتکاروں کا نیٹ ورک بہت زیادہ مضبوط ہے یہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے دیکھئے شازیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمدردی کا اظہار کروں گا اور میری ہمدردیاں دعائیں ان کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ عجید ملاد و نبی پر یہ اتنا بڑا حادثہ اور ثانیہ ہوا اور اللہ ان کو درجات بلند کرے اور اللہ ان کے لوائکین کو ورسہ کو سبر عطا کرے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ وہ تمام فوج رینجرز پولیس اور سیولین جنہوں نے اس قربانیاں دیں ہیں اللہ ان کی قربانیاں رنگ لائے اور عید ملاد و نبی کے دن یہ جو ہو رہا ہے یہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام پسند نہیں کر رہا ہے کوئی مسلمان نہیں کر رہا ہے یہ کوئی مسلمان کاری نہیں سکتا میرا تو یہ بلیو ہے پھر دوسری آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ جب اے پی ایس ہوا تھا تو اس میں فورٹی ٹو بچے ایسے تھے کہ جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے جی جی اور اسی طرح فاتہ میں جب ڈرون ہوتا ہے تو ایٹی بچے وہ اچانک ایک ہی ڈرون میں شہید ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے قربانیاں دیں ہیں کے پی کے نے اور پورے پاکستان نے دوسری بات یہ جہاں تک آپ کی بات ہے بہت حالات بہتر ہوئے ہیں یہ ازمائش کا وقت ہے بہت حالات بہتر ہوئے ہیں آرمی چیف کے دوروں سے بہت حالات بہتر ہوئے ہیں عشف غنی کے ساتھ ان کی جو کوارڈینیشن ہوئی جو میٹنگز ہوئیں اس کے بعد بڑے حالات بہتر ہوئے ہیں اور فنس بھی لگ رہی ہے تار لگ رہی ہے تقریبا پانچ سو کلومیٹر کے قریب تار لگ چکی ہے افغان پاکستان بارڈر پر لیکن چونکہ سفر بڑا لمبا ہے اور ازمائش کا سفر ہے دکھ کا ایک لمحہ بھی جو ہوتا ہے وہ بڑا بھاری ہوتا ہے اور وہ دکھ چند لمحے بھی ہیں وہ بھی لگتے ہیں صدیہ ہیں اس لیے ہم اب بہت کچھ تیہ کر چکے ہیں اور اللہ کی فضل سے بہت کچھ تیہ کریں گے لیکن بنیادی وہی سوال ایک ہے کہ دشمن ہمارا جو ہے وہ جہاں بھی ہے اکٹھا ہے ہم اکٹھے نہیں ہیں ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور یہ جنگ اب لڑنا ہے سیولین نے فوج نے پولیس نے رینجر نے تو ہم سب کو مل کر یہ کرنا پڑے گا اور اس میں ساروں کو وہ جو ہاتھ مضبوط کرنے پڑیں گے تو دکھ کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے میرا دل بڑا دکھی ہے کہ آج عید کے دن یعنی وہ نبی جو پرندوں جانوروں کے دکھ پر بھی دکھی ہو جائے کرتے تھے اس نبی کی امت پر یہ حال آیا ہوا ہے یہ وقت آیا ہوا ہے تو اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ملک کو اپنے حفظ و مان میں رکھے جی حلالی صاحب دیکھئے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پناہ دیا جا رہا ہے اور جس ملک میں ان کو پناہ دیا جا رہا ہے ہمیں پتا ہے ہمیں نہ صرف پتا ہے کہ کس ملک میں ان کو پناہ دیا جا رہا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگزیکلی ان کے ٹریننگ سینٹرز کا کیا لوکیشن ہے اس لیے کہ ہم نے یہ کوارڈنیٹس امریکنوں کو بھیجا ہے اگر امریکنوں نے کچھ نہیں کیا ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا اس لیے کہ وہ اب ہندوستان کے ساتھ مل کے میرا خیال ہے پاکستان کی ڈی سٹیبلائزیشن جو ایک پرانا ہمارا فیر تھا کہ امریکر ایراک کے جنگ کے پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران اور پاکستان رہ جائیں گے دو مسلمان ملک جن کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے ایران کا پتہ نہیں وہ کب شروع کریں گے مگر یہ سمجھنا کہ ہم ان کو آڈینیٹس میں نہیں ہے بلکل غلط ہے ہم ہیں تو یہ جو ہیں یہ جان بوچ کے کر رہے ہیں ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کا ایکشن نہیں لیتے ہیں جب ہم ان کو بتاتے ہیں تو یہ کہنا کہ ان کو ہماری کو آپریشن یہ وہ ماف کریے یہ لوگ جو ہیں ان کو فنڈ کرتے ہیں ٹرین کرتے ہیں ایکوپ کرتے ہیں ان کی ویپنری جو آپ پکڑی گئی آپ دیکھیں گے کدھر سے آتے ہیں اور وارننگز پاکستان کو دیتے ہیں کاروائییں کوئی کریں وارننگز پاکستان کو دیتے ہیں کہ دہشتگردوں کو پاکستان پناہے دیتے ہیں یہ ہم لوگوں کا ریسپونس دعا ہوا تو خیر ٹھیک ہے اور جو لوگ مرے ہیں بڑی افسوس آ رہی ہے کہ زیادہ تل غریب لوگوں کے اولاد تھے اس کالیج میں اور مختلف ایریاز میں مگر بہت افسوس ہے کہ ان کی یہ ہوئی ہے اور ہمارے بہت دور شہید جو فوج کے اور وہ ان کے لیے بھی افسوس ہے مگر یہ کافی نہیں ہے کہ ہم افسوسی کرتے جائیں اور فاتحہ پڑتے جائیں بھئی ہمارا ریسپونس کیا ہے ہمارا پولیٹیکل ریسپونس کیا ہے ڈبلومیٹک ریسپونس کیا ہے ملٹری ریسپونس کیا ہے کیا ہم بس بیٹھے رہے اور جو وہ مارتے رہے اور ہم یہ پنچز کو رائٹ کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم جا کے بم نہیں کر سکتے حالانکہ ہمیں پتہ ہے ان کے جگہ کدھر ہیں ان کے کیمپس کدھر ہیں ہم نہیں جا کے ہمارا ایف آس بم کر سکتے ہیں اسی لیے کہ اگر ہم بم کریں تو پھر وہ امریکن ہمیں آ کے بوم کریں گے اور اس کا تو جواب ہمارے پاس ہے نہیں ہے مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم بس بیٹھے رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے انہوں نے ہمارے ملک کو استعمال کیا ہے تو ہمارا بلکل میں نہیں کہتا کہ ہمیں کہنا چاہیے میں نہیں کہتا کہ ہم اون اپ کرنا چاہیے مگر یہ ایک پلان ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر وہ اینی ریٹیلیشن وہ کرتے گئے تو یہ رکیں گے نہیں کبھی یہ جب مریں گے پھر رکیں گے یہ یاد رکھنا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے جو تین ڈیمینشن کی بات کی ہے نا فیٹری فنڈنگ اور سیویل حکومت سیویل ادارے اس پر بھی ان کی کارکردگی پر بھی آ کر بات کرتے ہیں چھوڑے سے وقت فکر کے بعد بریک کے بعد پشاہ میں دے شہدہ چوڑے سے ابھی بریک سے پہلے جو ہلالی صاحب بات کر رہے تھے بات یہ ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کی اگر دیکھا جائے تو تین ڈیمینشن سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں بخوبی اپنے ذمہ داریاں نے بھا رہے ہیں قربانیاں بھی دے رہے ہیں دوسرا باہر کی اناسر جو بیرونی ہاتھ ہے جو دہشتگردوں کو فنڈنگ کرتے ہیں اور سہولت کا جو ان کو پناہے دیتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں ان کے خلاف ہم کیا کر رہے ہیں تیسرا سیویلین اور انٹرنل ڈیمینشن جو جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو سیویل ادارے ہیں حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے حکومت وقت کی بات کر رہے تو حکومت وقت کو اپنے وقت کی پڑی ہوئی ہے وہ تو اپنی اگزسٹنس کی اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے ان سارے معاملات میں آپ کو حکومتی اداروں کا کوئی رول نظر آتا ہے دیکھئے میں نے جو اپنے پہلے جواب میں کہا تھا نا کہ اگر ہم اوفینسف پہ نہیں رہ سکتے مقالفائی کیا اس کو اگر نہیں رہ سکتے تو پھر مکمل ڈیفنس ہمارا اس وقت ہمارے ہاتھ میں واحد ایک ذریعہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے سرات کو اور یہ جو اس قسم کے بڑے خولناک اس کے ان کو مقابلہ کر سکیں اس کے لیے ضروری کیا ہے اس کے لیے کیا معاشرہ تیار ہوا کیا ہماری صوبائی اور گورنمنٹ اور اس کے ادارے اور سیمیللی فیڈل گورنمنٹ اور اس کے ادارے یکجا اور یکسو ہوئے کیا ہماری سیولین بیروکریسی نے اور ہماری ملیٹری اور لائنفورسمنٹ بیروکریسی کے اندر اس قسم کا انٹیگریشن آیا کہ وہ اس مقصد کے لیے اکٹھے ہو کے اپنے وسائل کے لیے اکٹھے کر سکیں اور ایک ایسی بنا سکیں سٹریٹیجی جو کہ اس کا دفاع کر سکے کیا معاشرے کے طور پہ ہم پہ یہ ذمہ داری آئی کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہماری اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں کیا ہیں اچھا جب تک آپ اور معاشرے کو کون ریز کرتا ہے میں نائنٹیز میں ارلی نائنٹیز میں انگلینڈ میں تھا چار سال رہا وہاں پہ اس وقت آیا رے کا جو جنگ تھی برطانیہ کی آیا رہا اس وقت بالکل پیک پہ تھی اور اس کے اندر کیا تھا اس کے اندر ایک معاشرتی آپ کو ریسپونس ملتا تھا سوسائٹل ریسپونس انگلینڈ کے تمام علاقوں کے اندر سے ایک ایسی اویرنس تھی جہاں پر کہ ایک عام آدمی کو بھی پتا تھا کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز میرے سامنے ہو رہی ہے تو مجھے اس کو فوراں کہاں ریپورٹ کرنا ہے ہمیں پندرہ سال ہو گئے سترہ سال اس کو لڑتے ہوئے ہم آج تک معاشرے کے طور پہ ایک مکمل سٹریٹیجی اپنی نہیں بنا سکے معاشرے کو احساس ہی نہیں دلا سکے ابھی بھی لوگ مل جاتے ہیں سہولتکار ابھی بھی لوگ کرائے پہ مکان دے دیتے ہیں ابھی بھی ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پولیس کو جا کے ریپورٹ کریں یا نہ کریں ہم پیسے مل جائیں تو پیسے پہ بک جاتے ہیں یہ ہماری معاشرتی ان کو کون ریز کرتا ہے آپ کی لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ فکری لیڈرشپ جو کہ علماء سے آتی ہے استاد سے آتی ہے لکھنے پڑھنے والوں سے آتی ہے اپینین میکر سے آتی ہے بدقسمتی سے ہماری پرائیٹی یہ نہیں ہے ہماری پرائیٹیز یہ اور ہیں ہم آپس کے جھگڑوں میں اتنے الجے ہوئے ہیں سیول ملیٹری اور پولیٹیکل جھگڑوں کے اندر کہ یہاں پہ فوکس ہے ہی نہیں اب آپ کی فائنل جو پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں فوکس ہی نہیں ہے کہ صرف دھیان دے پائیں اور نیشنل ایکشن پلان جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ کڑی تھی اس ساری چیز کی اس کو ہم نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا بلکہ اس کو بالکل دھیان ہی نہیں کیا اب تو اس میں سے جھاڑ کے ڈسٹ کو اڑھانا پڑے گا اس کے بعد دیکھنا پڑے گا یہ ہمارے حالات ہو گئے ہیں اس لیے آپ کو پشاور جیسے واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے similarly جب میرا خیال ہے جو فوکس آپ کی military آپ کی law enforcement کا ہونا چاہیے تھا وہ بھی تھوڑا ہل گیا ہے ہٹ گیا ہے کیونکہ اب آپ کے ہام problem یہ ہے کہ جب center میں سے آپ کا فوکس ہٹ جاتا ہے اور آپ کا political process اور political gun شروع ہو جاتا ہے جس میں ہم الجے ہوئے ہیں اور دھرنے شروع ہو جاتا ہے جس میں ہم الجے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی جو forces ہیں ان کا وہ فوکس نہیں رہتا وہ پھر معایدوں میں لگ جاتی ہیں آپس میں جوڑنے میں رکھنے میں ان کا time سرف ہو جاتا ہے اور جس کام کی تلیہ ان کا basic purpose ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کر پاتا بلکل صحیح اشار بیٹی صاحب یہی بات میں کرنے لگی تھی کہ دھرنا تا ختم کروانا ہو فوج کو اپنا کردار اضا کرنا پڑتا ہے کراچی میں ہم بحال کرنا ہے ہمیں فوج چاہیے سلاب سے نمٹنے ہمیں فوج چاہیے مدنم شماری ہمیں کروانی ہے فوج چاہیے